آپ اپنے معاشرے میں گدے گھوڑے کا کلچر پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو بیلینٹائن ڈیب منائیں محبت کے نام پہ لڑکیوں کے کپڑے اتر رہے ہیں مجھے اچھا نہیں لگ رہے ہیں ایسی باتیں کرتے ہوئے لیکن یہ ہو رہا ہے معاشرے میں آپ کو کپڑے اترتے ہوئے اچھے لگ رہے ہیں اور ہمیں بولنے بول رہے ہیں تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو بتاؤ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا معاشرے میں اس گدے گھوڑوں والا کلچر اور کتے بلیوں والا کلچر آپ معاشرے میں لے کر آ رہے ہیں تو خدا کا واسطہ آپ اللہ کا خوف آپ کے دل میں نہیں ہے آپ عقل سے فیصلہ کروائیں کہ آپ یہ عورت کو عزت دے رہے ہیں اس کو ایک بکاؤ مال بنا رہے ہیں ایک تیشو پیپر کی طرح جو استعمال سے پہلے بڑا خوش رما ہوتا ہے اور جب تیشو پیپر کو استعمال کر دی جاتا ہے تو ردی کی ٹوکری میں پھیک دی جاتا ہے خدا کا واسطہ دے کے میں آپ سے کہتا ہوں کہ جس لبرلزم کی طرف آپ جا رہے ہو عورت کی آزادی کے نام پہ اس میں خدا کی قسم عورت کی بربادی ہے یہ بکاؤ مال بنتا جا رہا ہے عورت جو ہے ایک مرد کی حوث پوری کرنے کا ذریعہ بنتی جا رہی ہے عورت عورت خود اپنے آپ کو تباہ کر رہی ہے خود اپنے آپ کو برباد کر رہی ہے اگر آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں آتا عقل سے فیصلہ کروا ہوں عقل کیا کہتی ہے کہ مر جب عورت کی طرف جائے تو دوستی کے نام پہ کچھ بھی کرتا رہا ہے اس کے ساتھ گل فرینڈ کے نام پہ live in relation کی اسطلاح آپ نے سنی ہوگی جو آپ کے باپ دادا نے کبھی نہیں سنی ہوگی ہندووں میں بھی کبھی باپ دادا نے نہیں سنی ہوگی گوروں کے باپ دادا نے کبھی نہیں سنی ہوگی اب live in relation کے نام سے ایک نئی بے حیائی معاشرے میں آ رہی ہے کہ آپ کسی سے بھی کانٹیکٹ کر کے ایگریمنٹ کر کے معاہدہ کر کے اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیں یہ گدے گھوڑوں والا کلچر ہے آپ اپنے معاشرے میں گدے گھوڑے کا کلچر پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو محبت کے نام پہ لڑکیوں کے کپڑے اتر رہے ہیں مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے ایسی باتیں کرتے ہوئے لیکن یہ ہو رہا ہے معاشرے میں